میں نے بڑی ایک تحقیق کی ریسرچ کی کہ کامیابی ایڈوکیشن اور کامیابی میں زیادہ رول کس کا ہے کیا گریڈز کا رول ہے نمبر لینے کم ہے اس کا قطن میں یہ نہیں کہوں گا نمبر نہیں لینے نمبر لینے ہے لیکن جو ریشو ہے اوورال آخرے کار کہیں جا کے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نمبروں کا رول کم ہے عادتوں کا رول زیادہ ہے لائف میں چیز پی بیک کرتی ہے نمبر کہاں تک پی بیک کرتے ہیں میٹرک میں نمبر اچھے کالیج اچھا مل جائے گا کالیج میں نمبر اچھے میڈیکل کالیج انجنی ویسٹریاں کاکول چلے جاؤ گے لیکن اگر آپ کے نمبر اچھے ہونے کے باوجود آپ کے پاس عادتیں اچھی نہیں ہیں آپ کے پاس حیبٹس اچھی نہیں ہیں تو پھر یاد رکھئے گا ان عادتوں کے اچھا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو زندگی میں مار بڑی پٹے گا میں چاہوں گا کہ یہ کٹیشن جو بڑی فیمس کٹیشن ہے اس کو آپ کہیں ذہن میں بٹھا لیجی دنیا کا کوئی بندہ اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا دنیا کا کوئی بندہ اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا لیکن اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے اور اس کی عادتیں اس کے مستقبل کو بدل کے رکھ دیتی ہیں سو اچھی عادتیں اپنے اندر ضرور پیدا کریں میں چاہوں گا کہ آج یہاں موجود ہیں تو کیوں نہ کوئی پانچ چھ آدتیں میں آپ کو بتا دوں اب یہ پانچ آدتیں چھ آدتیں کونسی ہیں پہلی عادت میں چاہوں گا میں نے میری observation یہ ہے پھر میں کہوں گا میں نے یہ دیکھا زندگی میں زیادہ کام یہ اب وہ لوگ ہوتے ہیں جو پنکچول ہوتے ہیں پہلا جملہ میں نے کیا بولا جی جو پنکچول ہیں کیونکہ یاد رکھئے جو وقت کی قدر school life میں نہیں نہ کرتا وہ زندگی میں بھی نہیں کر سکتا سب سے قیمتی چیز جیب کے پیسے نہیں ہے وہ وقت ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہوئی اگر آپ وقت کی قدر نہیں کرتے ایک لمحے کے لیے سوچئے آپ کے دھر میں کوئی مہمان آئے اس نے کیک اٹھایا ہو آکے دروازہ کٹھائے کیک اٹھایا ہو آپ اس کو کہتے ہیں آئیں جی آئیں جی آئیں جی پنجابی جس طرح آؤ جی آؤ جی آؤ جی کیک اس کا پگڑ کے زمین پر رکھے ٹھوڑے مارنے لگ پڑتے ہیں اس کے ساتھ کیا بیتے ہیں ایک لمحے کے لیے سوچئے کیا بیتے ہیں کہ میری تو توفہ کی قدر ہی نہیں کی سر اللہ کا سب سے بڑا توفہ اور انعام وقت ہے اس کو ضائع نہ کریں اللہ کا سب سے بڑا توفہ اور جو انعام ہے وہ وقت ہے جو آپ کو ملا ہوئے اور یہ بتا دوں یہ سونے جیسا وقت ہے ینگ ہی جونسی بیٹا سٹوڈنٹ لائف یہ سونے جیسا وقت ہے اگر آپ اس میں محنت کر لیتے ہیں یہ محنتے بعد میں ریزرٹس لے کے آتے ہیں جو لوگ میں نے دیکھیں 35-50 سال کی عمر میں فیصلہ کرتے ہیں بڑے لوگ ایسے ہیں بڑے بڑے کمیٹمنٹ کرتے ہیں ہم کچھ کر جائیں گے بھائی وقت پہ نہیں کیا آپ کیسے کرو گے اس عمر میں اگر آپ پنگچول ہو جاتے ہیں مثلا آپ بظاہر چھوٹا سا لگتا ہے اسکول میں ٹائم پہ نہیں آتا ہوں بظاہر یہ چھوٹا سا لگتا ہے لیکن یہ عادت اتنی پختہ اتنی خطرناک ہے اللہ نہ کرے لیٹ رہنے کی یا لیٹ ہونے کی عادت جونسی ہے یہ آپ کو زندگی میں بہت زیادہ نقصان دیتی ہے اگر اب پنگچول ہیں ٹائم کی پنگچول ہونے کا اصل مطلب ہے عادت بناو وقت کی قدر کرنی ہے میں نے کہا کہا جی عادت کیا بنانی ہے وقت کی ہم نے قدر کرنی ہے اور وقت کی قدر کا مطلب یہ ہے کہ وقت جو ملے اس کو بہترین استعمال کرو جو وقت ملے اس کو کیا کرو جی بہترین استعمال کرو دوسری عادت میں آپ کو بتا عادت تا ہوں جی دوسری عادت جونسی ہے وہ ہے صاف ستھرہ رہنے کی دیکھئے میں پھر کہوں گا کہ منڈی گجرات کیونکہ دور دور نہیں ہے میں اس بیٹ کو جانتا ہوں جیسے آپ کے بڑے بڑے اسی علاقوں میں رہے ہیں میرے بڑے بڑے ساڑھے پانسو سال سے ایک ہی گاؤں میں رہ رہے ہیں تو اس بیٹ کو میرے سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے ہم لوگ کے لیے بڑا صاف ستھرہ رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے میں آج بھی بہو بن کے اپنے گاؤں میں جاتا ہوں تو آوازیں لگتی ہیں صاف آگیا بڑا آوازیں لگتی ہیں کہ یہ زیادہ صاف ستھرہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کو پرٹیکل ہی بتا رہا ہوں اگر آپ نیٹ کلین صاف ستھرہ انسان زندگی میں زیادہ برو کرتے ہیں آپ اگر صاف ستھرہ رہتے ہیں یونیفارم صاف رکھتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں وہ جگہ صاف رکھتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اپنی ہر چیز کو اگر صاف ستھرہ رکھتے ہیں یعنی صفائی جسے کیا کہا گیا ہے نصف ایمان ہے صفائی کیا ہے نصف ایمان ہے صرف نصف ایمان یہ نہیں ہے صرف اپنے باہر کی دنیا کو صاف ستھرہ رکھنا ایمان نہیں ہے انگر کی دنیا بھی صاف ستھرہ رہنی چاہیے مثلا ایک بندہ جو سخت عبادت گزار ہے لیکن اس کے دل میں کینہ رہتا ہے تو وہ نصف ایمان مکمل نہیں ہو رہا کیونکہ اس کے اندر کینہ ہے اگر ایک بندہ انتہائی عبادت گزار ہے روز ایک قرآن پاک ختم کر رہا ہے لیکن اس کے اندر نفرت پائی جاتی ہے تو پھر اس کی عبادت کسی نتیجے پہ نہیں ہے حضور اپنی باہر کی دنیا کو صاف کریں اپنے اندر کی دنیا کو بھی صاف کریں اگر رب دلوں میں رہتا ہے اور سر دل صاف ہو اندر کے بوت نکلے ہو تو رب رہتا ہے اندر نفرت کے بوت ہوں قدورت کے بوت ہوں منفی سوچ کے بوت ہوں بے اتمنانی کے بوت ہوں تو بھائی رب نے کہا رہا ہے رب جہاں رہتا ہے وہاں کا سکون ہی ہوتا ہے دل کا اتمنان اور سکون اللہ سے تعلق اور نسبت کی نشانی ہے کہ آپ کا اللہ پہ بھروسہ پورا ہے وہ اشفاق احمد صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ میری بلی کو مجھ پہ زیادہ یقین ہے اور میں شرم سے کہتا ہوں اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میری بلی کو مجھ پہ پورا یقین ہے میں دودھ ڈال دوں گا میں پال دوں گا بندے کو اللہ پہ بھروسہ ہی کوئی نہیں ہوتا بندے کو اللہ پہ یقین ہی کوئی نہیں ہوتا سو آپ نے اپنے اندر ایک عادت پیدا کرنی ساپ ستھرہ رہنے کی باہر بھی ساپ ستھرہ اندر دل سے بھی ساپ ستھرہ آپ کو ایک نشانی بتا رہیتا ہوں اگر اندر سے ساپ ستھرہ رہنے کی عادت آپ کو ہے نا تو نیند بڑے سکون کی آتی ہے خیال خراب نہیں ہوتا استراب نہیں ہوتا بچینی نہیں ہوتی میں صحیح کہہ رہا ہوں کمانٹ صاحب کہ کہیں نہ کہیں جس طرح سامر ڈسے تو تکلیف ہوتی ہے یا میرا جملہ کبھی بھولا نہ خیال بھی ڈسد ہے سوچ بھی ڈسدی ہے منفی سوچ زیادہ ڈسدی ہے مصبت سوچ ڈسدی کوئی نہیں باہر کی صفائی کرنی ہے اندر کی صفائی بھی کرنی ہے تیسری عادت یاد رکھئے گا جس میں میں آج تک قائم دائم ہوں میں اللہ کا جب بھی شکر ادا کرتا ہوں بے شمار چیزیں شکر کے لیے رسک دیا سید دی کپڑے چیزیں آنکھیں سید سب کچھ سب سے بڑا شکر جو میں اللہ کا ادا کرتا ہوں کبھی کبھی وہ ہے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اچھے دوست دیں اچھی کمپنی دیئے اگر اچھی کمپنی نہ ہو تو بندہ برا ہو جاتا ہے ایک بات یاد رکھئے گا جس کی کمپنی ٹھیک نہیں ہے نا اس کا برا ہونے کا چینس بہت زیادہ ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو اچھے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دو اچھے رنگ آپ پہ چڑ جائے گا اچھے لوگوں میں اٹھو بیٹھو میں میری کتابیں بھی ہیں میں بولتا اب یوں میں سپیکر بھی ہوں آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے مجھے ماحول اچھا مل گئے پاک ٹی ہاؤس مل گئے حضر علی کرملا وجو کا کٹیشن ہے بڑا فیمس نیجل بلاغہ کا آپ کہتے ہیں ایسا شخص جس سے دنیا اور آخرت دونوں کا کوئی فائدہ نہیں وہ دشمن ہے بھئی جس سے نہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت بہتر ہوتی ہے وہ دشمن ہے وہ دوست نہیں ہو سکتا سو بھئی اپنی کمپنی خود بھی پوزیٹیو بنی ہے اور پوزیٹیو لوگوں میں اٹھے بیٹھیں پوزیٹیو لوگوں سے آپ کی ان سے وہ پرسنیلیٹی بیٹھ ہوتی ہے چونسی عادت میں آپ کو بتانا چاہوں گا چونسی عادت یاد رکھئے گا کہ میں شروع سے نائنٹ کلاس سے ایٹھ کلاس تک فیل ہوا نائنٹ سے میں ٹاپ کر رہا ہوں میری عادت بن گی کہ میں ہمیشہ گولز سیٹ کرتا ہوں ٹارگٹ سیٹ کرتا ہوں یہ دو آزار اٹھارہ جا رہا ہے میں نے گولز لکھے ہوئے میری ڈائری میری گاڑی میں پڑھی ہے جس میں گولز لکھے ہو میں اپنے ڈیرز کے گولز بناتا ہوں ویکز کے گولز بناتا ہوں مند کے گولز بناتا ہوں ہارت میڈیئرز کی گول بناتا ہوں فولیئرز کے گولز بناتا ہوں لائیگ گولز لکھتا رہتا ہوں وجہ کیا ہے ایک بات یاد رکھیے گا بڑا وہ سوoli سکتا ہے مقصد وہ بنا سکتا ہے جس کے اللہ پہ بروسہ بورا ہے یہ انسان کو پلاننگ کے سبت اللہ نے دی ہے یہ کوئی انسانی کوئی ذہنی خلفشار نہیں ہے پلاننگ اور سٹریٹیجی جو انسی ہے وہ اگر پلاننگ اور سٹریٹیجی کو ایزا سبجٹ کمانڈنٹ سا پڑھا جائے تو یہ پلاننگ اور سٹریٹیجی اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے دیئے چونٹی بھی پلاننگ کرتی ہے آپ کو کبھی لگے نا کہ ہر وہ نہیں کرتی وہ بھی سیزن آؤٹ ہوتا تو دانے کٹھے کرتی ہے کہ دیدی اگلا مشکل وقت ہے اس کے لئے تھوڑی سی پلاننگ تو مجھے کرنی ہے یعنی جبلت میں اس کے ڈال دیا حالانکہ اس کا بروسہ تو بہت ہونا چاہیئے تھا بروسہ مکمل لیکن سٹریٹیجی پوری ہونی چاہیے احتیاط اپنی پوری ہونی چاہیے ہمیں تو توقل بھی کیا سکھایا گیا اونٹ کا ایک پاؤں باندھ کے توقل کر سکتے ہیں یعنی آپ اپنا کام پورا کر کے پھر اللہ پہ توقل کر سکتے ہیں آپ پڑھے ہی نہ کتابیں کھول ہی نہ اور توقل کرتے ہیں نہیں اللہ ہم یہ میں ٹاپ کر جاؤں گا کیسے کریں گے فیل ہو جائے سو گولز آپ نے سیٹ کریں سٹیڈی کے گولز کہ میرے ایک ہفتے کی پلاننگ کیا ہے ایک ہفتے میں میں نے کتنا تیار کرنا ہے روین کیسے کرنی ہے ایک بڑی خاص بات بتا ہوں آپ کو جو بچے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ سکول یا کالج پڑھائے گا تو ہم پڑھیں گے وہ کبھی نمبر نہیں لے سکتے نمبر وہ لیتا ہے جو خود پڑھتا ہے جو خود جا کے گھر کتابیں کھولتا ہے جو خود کوشش کرتا ہے اور یہ بیلٹ جس میں آپ ہیں منڈی والی ساری بیلٹ گجرات والی بیلٹ یقین کریں بڑی ذرخیز بیلٹ ہے آپ لوگوں کی جینز میں محنت ہے آپ لوگوں کی جینز میں ترقی ہے صرف تھوڑی سی آپ اپنے آپ کو پالش کر لیجئے گول سیٹنگ کر لیجئے دنیا کے بہترین لوگوں میں آپ شمار ہوگا آپ کا تو یہ ضرور کیجئے عادت بنا لیجئے کہ گول سیٹنگ آپ نے کر لیجئے پانچویں عادت اور آخری عادت ہے اس کے بعد میں question answer آپ کے لیے آخری عادت کیا ہے آخری عادت کیا ہے بیٹے ایک بات یاد رکھنا کامیابی ترقی اپنی منت سے ہوتی ہے اللہ کی مرد اپنی منت میں نے کبھی چٹنگ کرنے والے کو ترقی کرتے نہیں دیکھا چٹنگ کرنے والا وقتی طور پر ترقی کر جاتا ہے ایک ٹیسٹ میں ایک کلاس میں لائف میں کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ چٹنگ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ چٹنگ کرنے والے کو کام چوری کی بیماری پڑ جاتی محنت کرنا بزاتے خود اللہ کا انام ہے محنت کی عادت ہونا کامیابی کی دلیل ہے محنت کرتے رہنا یہ ثبوت ہے کہ آپ آج نہیں تو کل کامیاب ضرور ہوں گے سو میرا بیٹا عادت بنا لو محنت کرنے کی عادت بنا لو کمیٹڈ رو سچے رو نمبر وہ جو عادتیں بنتے ہیں بھائی فیل ہوگے نا لرن کر لینا دنیا میں دو ہی کام ہوتے ہیں یا انسان کیا کرتا ہے جیتتا ہے ون یا انسان سیکھتا ہے جملہ میں نے کیا بولا ہے یا انسان جیتتا ہے یا انسان فیل نہیں ہوتا سیکھتا ہے غلطی کر کے سیکھو ٹیسٹ میں نمبر کم آئے لے کے بیٹھ جو ٹیسٹ کو اور دیکھو میرے نمبر کم کیوں آئے میں نے غلطی کیا 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 آئندہ وہ غلطی نہیں کرنے جو مسٹیک میری پہلے ہوگی وہ مسٹیک آئندہ نہیں ہونی چاہیے ہمیشہ سٹریٹیجی بنایا کرو ایک سال کا ڈزلٹ آیا پچھلے سال کی ساری مسٹیکس لکھ لو میں نے کیا کیا غلطی کی میں نے ہینڈ ایڈنگ میری کیسی سی سکیچنگ کیسی تھی پریزنٹیشن کوئسٹن میں نے کون سے اٹمٹ کیے سیلیکشن اور کوئسٹن کون سے تھی سب چیزوں کی لسٹ بنائیے اور پھر دیکھئے نئے سال کی سٹریٹیجی کیا ہے یعنی جو اپنی پشلی غلطیوں کو ٹھیک نہیں کرتا اور نئے سال کی کمنگ آنے والے وقت کی سٹریٹیجی تیانی کرتا میں سمجھوں گا وہ کبھی کامجاب نہیں ہو سکتا پشلی غلطی سے سیکھیں نئے سٹریٹیجی بنائیں اللہ آپ کو بہت سی کامجابی دے گا پاکستان زندہ بات